پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کے جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف حسین العمینی اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر پانچ پڑھیں گے موضوع وضوع قرآن و سنت کی روشنی میں صفحہ نمبر 71 ام المومنین حضرت آئیشہ حضرت ابن عباس حضرت ابو حریرہ کا موضوں پر مسعہ کی مخالفت کرنا امام ابن حضم کی زبانی امام ابن حضم المحلی میں لکھتے ہیں کہ موضوں پر مسعہ کی ممانیت ام المومنین حضرت آئیشہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کتاب کا حوالہ ہے المحلی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 468 ترجمہ پروفیسر غلام حریری طبع لاہور اس اختلاف کی وجہ کیا تھی علامہ امام ابو بکر الجساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں امام ابو بکر الجساس میں خود موضوں پر مسعہ کے قائلین میں سے ہیں لیکن احکام القرآن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسعہ کے وقت کے متعلق اختلاف تھا کہ آیا یہ سورہ معیدہ کے نزول سے قبل شروع ہوا یا اس نزول کے بعد کتاب کا حوالہ ہے احکام القرآن جل نمبر 4 صفحہ نمبر 273 ترجمہ مولانا عبدالقیوم طبعہ اسلام آباد اوپر موضوں پر مسعہ کے مقالفین میں حضرت ابن عباس کا نام بھی ہے وہ موضوں پر مسعہ کے کیوں مقالف تھے حضرت ابن عباس کا مسند احمد بن حنبل میں بیان ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عباس موضوں پر مسعہ کے کیوں مقالف تھے اس کی وجہ وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور مائدہ کے نزول کے بعد موضوں پر مسعہ نہیں کیا کتاب کا حوالہ الفتح الربانی ترجمہ مسند احمد بن حنبل شیبانی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 341 ترجمہ حافظ قاری فدہ حسین طبعہ لاہور ان حقائق سے یہ بات روز و ریوشن کی طرح آیاں ہو گئی کہ عرب میں موضے پہننے کا رواج اگر تھا بھی اور ان پر لوگ مسعہ کر لیا کرتے تھے لیکن جب وہ سور مائدہ میں وضو والی آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد موضوں پر مسعہ منع کر دیا گیا شیعہ طریقہ وضو اور برادرانے علیہ سنت کا غلط فہمی پر مبنی اعتراض سید ابو العالی معدودی سور مائدہ کی وضو والی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھولینے چاہیے تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائیں تحفیم القرآن جل نمبر ایک صفحہ نمبر 448 ترجمہ لاہور یہ کتاب کا حوالت ہے مقتب اہل بیت علیہ السلام میں وضو کرتے وقت چونکہ پاؤں پر مسعہ کرنا ہوتا ہے اور اسلام کے احکام ہر امیر غریب مزدور کے لئے یہ اقصہ ہیں اگر کوئی ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے اور اس کے ہاتھ آلودہ ہوں تو وضو سے پہلے انہیں پاک ساف کرنا ضروری ہے اس طرح اگر کوئی ننگے پاؤں مزدوری کرتا ہے یا کھلی چپل پہننے کی وجہ سے اس کے پاؤں پاکیزہ نہ ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وضو سے پہلے اپنے پاؤں دھو کر پاک کرے تاکہ بعد میں پاکیزہ پاؤں پر مسعہ کیا جا سکے لیکن اگر پاؤں پہلے سے پاک ہوں تو پھر انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان پر مسعہ کر لیا جاتا ہے اب ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور بعض دفعہ تنزن یا بطور مزاک کی کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ شیعہ کا تو وضوی الٹا ہے یہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں حالانکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے اور دوسری اہم ترین بات ہے کہ ایسے برادران خود اپنی فقہ سے آگاہ ہی نہیں ہوتے کیونکہ فقہ حنفی کا تو مسلمہ مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب وضو واجب نہیں ہے ہمارے جو برادران اپنی لاعلمی کی بنا پر شیعوں پر تنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ وضو میں پاؤں پہلے دھوتے ہیں یا یہ کہ شیعہ حضرات الٹا وضو کرتے ہیں تو ان کی معلومات میں اضافے کیلئے ہم عرض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب وضو واجب نہیں ہے اس سسلے میں علامہ ابن قصیر اپنی تفسیر میں امام ابو حنیفہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ وضو میں ترتیب کو شرط نہیں مانتے ان کے نزدیک اگر کوئی شخص پہلے پیروں کو دھوے پھر سر کا مسا کرے پھر ہاتھ دھوے پھر مو دھوے جب بھی جائز ہے کتاب کا حوالہ ہے تفسیر اپن قصیر جلد نمبر ایک پارہ نمبر چھے صفحہ نمبر باسٹھ مدبوعت دہلی علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں مالکیہ اور ہنفیہ فرائض وضو کی ترتیب کو سنت قرار دیتے ہیں پس اگر چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھو لیا یا ہاتھوں سے پہلے پیروں کو دھو لیا وغیرہ تو مالکیہ اور ہنفیہ کے نزدیک مالکیہ اور ہنفیہ کے نزدیک وضو ہو گیا کتاب کا حوالہ ہے الفقہ علمذہب الاربع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک شائع کردہ علماء اکیڈمی محکمہ محکمہ اوقاف پنجاب ہنفی اسکالر علامہ ابوبکر الجساس میں الجساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں واضح رہے کہ ہنفی اسکالر علامہ ابوبکر الجساس متوفیہ تین سو ستر ہجری نے اپنی اس کتاب میں آیا وضو میں ترتیب آزہ ضروری ہے کہ انوان کے تحت پورے بارہ صفحات پر بحث کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کیے کہ وضو میں آزہ کو ترتیب سے دھونا ضروری نہیں اس بحث کے شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ وضو کرنے والے کو اس تقدم کو تاخیر کا اختیار ہوتا ہے ہمارے اصحاب یعنی انحاف امام مالک لیز بن سعید اور اوزائی کا یہی قول ہے کتاب کا حوالہ ہے احکام القرآن جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو آٹھ ترجمہ مولانا عبدالقیوم شایع کردہ بہن الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد امام ابو بکر الجساز نے اپنے دعویے کے ثبوت میں جہاں اور کئی باتیں نقل کی ہیں وہیں برادرانے علیہ السنت کے انتہائی محترم شخصیت خلیفہ سوئم حضرت عثمان کے وضو کرنے والی ایک روایت بھی نقل کی ہے ہم توالت کے خوف سے اپنی وضو والی بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں صفحہ نمبر چوہتر سے آغاز ہوتا ہے فصول اعظان کی بحث جس طرح نماز کے فرض ہونے میں شیعہ اور اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کی حرکات و عذکار میں تھوڑا سا جزوی اختلاف موجود ہے اور یہ اختلاف صرف شیعہ اور اہل سنت بھائیوں کے درمیانی نہیں بلکہ اہل سنت کے اپنے مختلف مکاتب فکر کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح نماز سے پہلے آزان دینے پر شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے لیکن آزان کے کلمات کتنے ہیں اس بات میں بھی صرف شیعہ سنی کے درمیان ہی اختلاف نہیں بلکہ خود اہل سنت کے مختلف مسالک کے درمیان بھی اختلاف موجود ہے جس کی تفصیل ہم ذرا بعد میں بیان کریں گے پہلے صرف آزان میں حیہ علا خیر العمل کے متعلق کچھ ارز کرتے ہیں آزان میں حیہ علا خیر العمل برادران اہل سنت کی کتب کی روشنی میں مقتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار آزان دیتے وقت حیہ علا خیر حیہ علا فلا کے بعد حیہ علا فلا کے بعد آزان میں دو مرتبہ حیہ علا خیر العمل کہتے ہیں اور یہ کلمہ باقاعدہ آزان کا جز ہے اور برادران اہل سنت کی کتب احادیث فقہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ اہد صحابہ اکرام میں بعض ایسے صحابہ اکرام جن کا مقام و مرتبہ برادران اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ ہے وہ آزان دیتے وقت حیہ علا خیر العمل کہا کرتے تھے مثلا برادران اہل سنت کے نزدیک انتہائی محترم دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ازان میں حیہ علا خیر العمل کہا کرتے تھے حدیث کی قدیم ترین کتاب موتا امام محمد جو کہ سہا ستہ سے بھی بہت پہلے مرتب کی گئی تھی اس میں امام حبو عنیفہ کے شاگرد شاگرد رشید احمد امام محمد حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کبھی کبھی حیہ علا الفلاہ کے بعد حیہ علا خیر العمل کہتے تھے کتاب کا حوالہ ہے ملائزہ موتا امام محمد صفحہ نمبر 65 ترجمہ حافظ نظیر احمد شاہ کردہ اسلامی اکیڈمی لاہور امام ابن حضم المحلی میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابو امامہ سحیل بن حنیف سے منقول ہے کہ وہ ازان میں حیہ علا خیر العمل کہا کرتے تھے امام ابن حضم کا اہل سنت و مشورہ پھر تھوڑا آگے امام ابن حضم لکھتے ہیں کہ جو شخص اقوال صحابہ کو تسلیم کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس مسئلے میں ابن عمر کے قول کو اختیار کرے اس لیے کہ ایسی بات قیاس سے نہیں کی جا سکتی ہے اور یہ قول ابن عمر سے صحیح ترین سنت کے ساتھ ثابت ہے پھر اسی کتاب کے حاشیے پر لکھا ہے کہ مسئلہ ابن شیبہ ابن شیبہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دس میں بھی ابن عمر سے حیہ علا خیر العمل کی روایت موجود ہے کتاب کو حوالہ ہے المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تین تالیس ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری طبا لاہور ڈاکٹر محمد رواز پروفیسر زہران یونیورسٹی سعودی عرب لکھتے ہیں سعودی پروفیسر ڈاکٹر محمد رواز نے دس زخیم جلدوں میں ایک فقی انسائیکلو پیڈیا مرتب کیا جس کی آٹھ جلدیں اردو میں چھپ چکی ہیں اس کی ساتھویں جلد فقی حضرت عبداللہ ابن عمر کے نام سے چھپی ہے اس میں مسکورہ سعودی سکالر ازان کی بحث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق لکھتے ہیں کہ اسی مفہوم پر ان روایات کو بھی معمول کیا جائے گا جو کہ مطلق ہیں اور جن میں مسکور ہے کہ آپ حضرت ابن عمر جب ازان کے اندر حیہ علا فلال کہتے ہیں تو اس کے بعد حیہ علا خیر العمل کہتے ہیں کتاب کا حوالہ فقی حضرت عبداللہ ابن عمر صفحہ نمبر 114 ترجمہ مولانا عبدالقیوم شائع کردہ ادارہ معرفہ اسلامی لاہور عرب اسکالر عمر بن عبدالمنم بن سلیم کا مکتب اہل بیت پر عجیب و غریب الزام اور پھر انوکھا اعتراف عرب دنیا کی یہ عالم و مصنف عبادات میں بیدات نامی ایک کتاب میں حیہ علا خیر العمل کی بحث میں پہلے تو شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ رافیزیوں کی یہ مشہور بیدت ہے جس طریقے سے یہ لوگ تمام نمازوں کی ہر اعزان میں یہ الفاظ کہتے ہیں دین اسلام میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں لیکن سادھی امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ انوکہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں عام اعزانوں میں حیہ علا خیر العمل کے الفاظ ثابت نہیں ہیں بعض صحابہ نے کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے یہ الفاظ کہے یا کہلائے ہیں مجموع الفتاوہ جل نمبر تیئیس صفحہ نمبر ایک سو تین کے ساتھ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ امام ابن شیبہ نے صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا کہ انہوں نے اعزان میں حیہ علا خیر العمل کا اضافہ کیا جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھانوے کتاب کا حوالہ ہے ملائزہ ہو عبادات میں بیداد صفحہ نمبر ایک سو بائیس ترجمہ حافظ زبیر علی زید طبع لاہور اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر صبح کی اضان میں کبھی کبھار حیہ علا خیر العمل بھی کہہ دیتے اس کی سنت صحیح ہے کتاب کا حوالہ ہے ملائزہ ہو عبادات میں بیداد صفحہ نمبر ایک سو بائیس ترجمہ حافظ زبیر علی زید طبع لاہور پھر یہ بھی خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روایت اس کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ وہ کبھی کبھار کہا کرتے تھے اس کے بعد ہی عرب سکولر مزید اطراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن عبی شیبہ امام زین العبدین علی بن حسین سے نقل کیا ہے وہ صبح کی پہلی اضان میں حیہ علا الفلا کے بعد ہی اضافہ کرتے تھے آخر میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ سلف سالحین کا یہ شاز و نادر عمل صبح کی پہلی اضان یعنی صبح حقیقی والی اضان جو اقامت سے پہلے کہی جاتی ہے میں ہوتا تھا جسے رافضیوں نے مخالفت کرتے ہوئے تمام اضانوں میں مقرر کر دیا ہے کتاب کا حوالہ ہے ملائزہ ہوک عبادات میں بیداد صفحہ نمبر 173 شائع کردہ مکتب قدوسیہ اردو بزار لاہور واضح رہے کہ یہ تمام عبادتیں اور بریکٹ میں موجود الفاظ ہم نے مملکت کو مملکت کوئی سے تعلق رکھنے والے محترم عالم و مصنف کی کتاب عبادات میں بیداد سے نقل کی ہیں مسکورہ عالم دین کی خدمت میں انتہائی معذرت سے گزارش ہم بڑے عدب اور معذرت سے مسکورہ اہل سنت عالم سے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ اضان میں حیعہ علا خیری العمل کو رافضیوں کی مشہور بیدت کہتے ہیں ساتھی آپ اپنے محترم شیخ الاسلام امام ابن تمیمہ تیمیا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ بعض صحابہ کرام نے کبھی کبھار مجبوراں کہتے ہیں کاش آپ وہ مجبوری بھی لکھ دیتے جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اضان میں یہ الفاظ کہتے ہیں پھر آپ یہ بھی اطراف کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اضان میں حیعہ علا خیری العمل کہتے تھے لیکن آپ کو اس بات پر اسرار ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کبھی کبھار کہیں کیا آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام اضان میں یہ الفاظ کیوں کہتے تھے سیدھی سی بات ہے کہ بعد اس پیغمبر جہاں اور بہت ساری سنتیں مٹا دی گئیں وہیں پر اضان میں حیعہ علا خیری العمل پر عمل کرنا بھی چھڑوا دیا گیا تھا صحابہ کرام اضان میں یہ الفاظ مجبوراں نہیں کہتے تھے بلکہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہتے تھے ہم اہل سنت عالم جناب عمر بن عبد المنم بن سلیم کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ آپ کو اضان میں حیعہ علا خیری العمل کی صورت میں شیعوں کی بدت تو نظر آ گئی لیکن جب یہ فقرہ کہنا صحابہ کرام سے صحابی تھے تو پھر آپ پھر آپ اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دینا کیوں بول گئے کہ صحابہ کرام کی پہروی کرتے ہوئے آپ لوگ بھی کبھی کبھی اضان میں حیعہ علا خیری العمل کہہ لیا کریں اس کے علاوہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیر والی مستند حدیث آپ کو کیوں نظر نہیں آتی ہے علاوہ عظیم آپ کے ہاں رائج نماز تراوی میں آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیت شف کے بعد مزید میں تشریف لے گئے تھے اور وہ بھی آدھا سے زیادہ رمضان گزرنے کے بعد والی راتوں میں آپ کا عبادت کے لیے تشریف لے جانا صحابیت ہے اگر آپ کو واقعی سنت سے محبت اور بدت سے نفرد تو پھر کاش آپ یہاں بھی سنت اور بدت کا فرق واضح کرتے ہیں مولانا وحید الزمان خان ازان کی بحث میں تسلیم کرتے ہیں اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزمان خان آشیہ ابن ماجہ پر ازان کی بحث میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ازان اور اقامت میں حیاء علی الفلا کے بعد حیاء علی خیری لمل بھی منقول ہے جو لوگ مدبعین سنت ہیں وہ ان سب طریقوں کو جائز کہتے ہیں اور کبھی ایسا کرتے ہیں کبھی ویسا اور سب سنتوں کا ثواب اور مزہ لوٹتے ہیں حاشیہ سننہ ابن ماجہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سڑھ سٹھ تری ہنڈیٹ سکسٹی سیون تبا لاہور وہ سنت کا اتباہ کرنے والے کس دنیا میں رہتے ہیں ہم انتہائی عدب سے مولانا وحید الزمان خان کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک اس سنت کا اتباہ کرنے والا سیوائشیوں کے کوئی شخص نظر نہیں آیا جب آپ جیسے علماء جانتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام ازان میں حیاء اللہ خیری العمل کہا کرتے تھے اور کوئیت کے اہل سنت مصنف کی زبانی یہ بات لکھی جا چکی کہ اس روایت کی سنت بھی صحیح ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ جیسے اہل علم خود جرت کریں اور اس سنت کو زندہ کریں تاکہ عوام الناز بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس سنت پر عمل پیرا ہوں لیکن کتنے افسوس کا موقع ہے کہ یہ محترم علماء اہل سنت ہو اہل حدیث جانتے بوچھتے ہوئے بھی ایک طرف تو اس سنت کا اتباہ نہیں کرتے بلکہ جو لوگ اس سنت کو آج تک زندہ رکھے میں انہیں الٹا انہیں رکھے ہوئے ہیں الٹا انہیں بدتی کہہ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہے اور صحیح معنوں میں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم ازان سے متعلق بعض دوسرے مباعث کی طرف آتے ہیں پہلے ازان سے متعلق ایک ضروری وضاحت ازان کی متعلق یہ بات عوام الناس کے سمجھنے کی کہ ازان کے احکام نماز کی طرح نہیں ہے مثلا نماز بغیر وضو نہیں پڑھی جا سکتی لیکن ازان بغیر وضو بھی دی جا سکتی جیسا کہ علماء اہل سنت نے خود لکھا ہے کتاب کا حوالہ المحلی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوبیس شائع کردہ زادل دعوی سلفیہ لاہور نماز کے طوران کسی سے گفتگو نہیں کی جا سکتی لیکن ازان میں حضب ضرورت بات کر لینا امام بخاری اور کئی دوسرے علماء نے جائز لکھا ہے ازان میں کلام کرنے کی اجازت سے متعلق چند محدثین اور علماء اہل سنت کے بیانات ملحظہ فرمائیں امام بخاری باب القلام فی الازان میں لکھتے ہیں واضح رہے کہ امام بخاری نے ازان میں بات کر لینے کے متعلق بخاری شریف میں ایک عنوان ہی یہ رکھا ہے باب القلام فی الازان یعنی ازان میں بات کرنے کا باب اس میں امام بخاری لکھتے ہیں ترجمہ حضرت سلمان بن سرد صحابی نے ازان میں بات کی اور امام حسن بسری نے کہا ازان تکبیر میں ہسنا کچھ برا نہیں کتاب کا حوالہ تشیر الباری شرع بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیرہ شائع کردہ تاج کمپنی کراچی امام حسن بسری کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر خوزانہ خواستہ حسی آجائے تو ازان پھر بھی ہو جائے گی اس کی شرعہ میں حضرت مولانا وعید الزمان لکھتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل کے نزدیک ازان میں بات کرنا جائز ہے اور امام بخاری کا بھی مذہب یہی معلوم ہوتا ہے امام ابن حضم المحلی میں لکھتے ہیں امام ابن حضم ازان و اقامت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ ہر قسم کا مبا کلام ازان و اقامت کہتے وقت جائز ہے پھر تھوڑا آگے اسی بحث کے دوران لکھتے ہیں کہ مزید بران نفس ازان کے دوران کلام کی معانیت کسی نص سے ثابت نہیں ہمارے علم کی حد تک مانین کی یہاں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کتاب کا حوالہ المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچیس طبعہ لاہور امام ابن حضم مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان بن سرد جو رسول رسول کریم کے صحابیت لشکر میں ازان کہا کرتے تھے ازان دیتے وقت وہ اپنے غلام سے ضرورت کی چیز طلب کر لیا کرتے تھے کتاب کا حوالہ المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چھبیس امام ابن حضم مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان بن سرد جو پھر تھوڑا آگے لکھتے ہیں کہ وقی ربی بن سبی سے اور وہ حسن بسری سے نقل کرتے ہیں ان کے نزدیک ازان دیتے وقت ضروری بات کی اجازت ہے عبد الرزاق جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انتر مصنف ابن شیبہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ کتاب کا حوالہ المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چھبیس تبا لاہور مولانا عبد الرحمن الجزائری لکھتے ہیں اپنی فقہ کی تحقیقی کتاب الفقہ علی المزائب العربہ میں علامہ عبد الرحمن الجزائری لکھتے ہیں کہ حنابلہ کے نزدیک ایک غیر شرعی ضرورت ہے ضرورت سے بھی ازان کے دوران معمولی سا بولنا جائز ہے مثلا کوئی بلا رہا ہو اس کا جواب دینا کتاب کا حوالہ ہے الفقہ علی المزائب العربہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانس سو گیارہ تبا لاہور ازان میں بات کرنے کی اجازت کی متعلق امام بخاری کتاب ازان میں لکھتے ہیں عبداللہ بن حارز بسری روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو جمعہ کا خدبہ سنائے اس دن کیچڑتی پانی پڑھ رہا تھا جب موزن حیاء السلات کہنے کو تھا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ یوں پکارے لکھتے ہیں ابن عباس نے اذان کی بیچ میں اس کلام کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا احتیاج کے وقت اذان میں بات کرنا درست ہے تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیرہ صفحہ نمبر چار سو چودہ بخاری شریف کی ایک روایت میں کے شدید سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اذان میں یہ الفاظ کہنے کا حکم دیا کتاب کا حوالہ ہے تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بائیس بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حیال السلات میں حیال السلات حیال الفلا کے بدلے میں السلات فر رحال کہلا دیا کتاب کا حوالہ تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیالیس حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت امام ابن حضم کی زبانی امام ابن حضم پہلے تو خود از صلو فیل رحال کے زیر عنوان لکھتے ہیں اگر شدید سردی یا زور کی بارش ہو تو واجب ہے کہ موزن حیال الفلا کے بعد کہے علاو صلو فیل رحال گھروں میں نماز ادا کیجئے یہ حکم سفر و حضر دونوں میں یقصہ ہے کتاب کا حوالہ المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوالیس طبعہ لاہور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے روایت کیا کہ انہوں نے سجدان کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان آزان کہی تو اس میں یہ الفاظ کہے پھر عبداللہ بن عمر نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی یا بارش اور آندی والی رات میں اپنے موزن کو کہا کرتے تھے کہ یوں کہے سلو فیل رحال مسلم ابو دعود ابن ماجہ کتاب السلات کتاب کا حوالہ المحلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوالیس طبعہ لاہور شدید بارش شدید سردی یا کیچڑ کے باوجود صلو فیل رحال والی سنت پر عمل کیوں نہیں ہوتا اس سوال کا جواب تو اب محترم علماء اہل سنتی دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک شدید بارش یا کیچڑ یہ سخت سردی کی وجہ سے ازان میں اسلات فیل رحال یعنی نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھ لو کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر آپ لوگوں نے سنت کو ترک کیوں کر رکھا ہے حالانکہ اب بھی بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں جن کے راستے کچھے ہیں اور شدید بارش پر مسجد میں پہنچنا دشوار ہوتا ہے اس کے علاوہ شدید سردی والے علاقوں میں برب باری بھی ہوتی ہے لیکن اس سنت پر عمل ہوتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہماری بحث کا مقصد ہماری اس بحث کا مقصد ایک طرف تو اپنے محترم اہل سنت برادران کو یہ بہاور کروانا ہے کہ ان کے اپنے ہاں ازان کے سلسلے میں کتنی وسط موجود ہے اور دوسری طرف چونکش یا مکتب فقر کے متعلق جہاں اور بہت ساری غلط فہمی ہیں عوام الناس کے ذہن میں بٹھائی گئی ہیں اسی طرح ازان کے معاملے میں بھی اہل سنت برادران یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے ایک طرف تو ازان میں حیاء علاق خیر العمل کا اضافہ اپنی طرف سے کر لیا ہے دوسرا حضرت علی کی ولایت کی گواہی ازان میں دینا اپنا شوار بنا لیا ہے حیاء علاق خیر العمل کے متعلق تو ہم بڑی تفصیل سے گزشتہ صفات میں لکھا ہے کہ یہ کلمتوں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی بھی ازان میں کہتے تھے رہی حضرت علی کی ولایت کی گواہی تو اس کی تفصیل ذرا بعد میں بہن ہوگی پہلے یہ بات کہ ہمارے اہل سنت برادران ہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ازان بالکل وہی ہے جو کہ زمانے رسالت ماب میں کہی جاتی تھی اب اصل حقیقت کیا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک ازان کی کلمات کتنے ہیں اور اس میں خود مکتب اہل بیت اور اس میں خود مکتب اہل سنت میں کتنا اختلاف ہے ملائدہ فرمائے کہ کلمات ازان کتنی بار کہے جائیں ازان و اقامت کی الفاظ کتنے ہیں اور ان کو کتنی بار کہا جائیں اس حسلے میں برادرانے اہل سنت کے ہاں کتنی مختلف روایات ہیں ان سب کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے لئے ایک الگ رسالہ تیار ہو جائے البتہ ہم ان میں سے چند روایات ذکر کرتے ہیں بخاری شریف میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو ازان ان کے الفاظ دو دو بار کہنے کا حکم ہوا حضرت بلال کو ازان کے الفاظ دو دو بار اور تکبیر کے الفاظ ایک ایک بار کہنے کا حکم ہوا مگر قد قامت سلا دو بار کہا جائے کتاب کا حوالہ کتاب کا حوالہ بھات میں دیں گے اس حدیث کی شرح میں مولانا وعد الزمان لکھتے ہیں یہ حدیث سنفیہ پر ہو جاتے جو تکبیر کے الفاظ کو بھی دو بار کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک ازان کی کلمات چار چار بار ہیں اب بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کے ازان کے الفاظ دو دو بار کہنے کا حکم ہوا لیکن مولانا وعد الزمان خان حاشیہ بخاری پر لکھتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ وبر ازان کے شروع میں چار بار کہا یا شہادتین میں جمع کی ترجیح کی یعنی انہیں بھی چار بار کہا جیسے امام شافعی کا قول ہے یہ تکبیر کے الفاظ کو بھی دو بار کہا تو بھی کچھ قباحت نہیں کتاب کا حوالہ ہے تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو آٹھ طبع کراچے امام ابن حضم اندلیسی اور ازان کی مختلف روایات امام ابن حضم اندلیسی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المحلی میں اہل مکہ کی ازان اہل مدینہ کی ازان اور اہل کوفہ کی ازان کا الگ الگ ذکر کیا ہے جو کہ درجزیل ہیں فصول ازان کی بحث کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر پانچ کا اختتام کرتے ہیں اور پارڈ نمبر چھے میں فصول ازان کی بحث کا باقیہ حصہ ریکارڈ کیا جائے گا انشاءاللہ